اور اب خبر اسپتال میں چوہوں کے آتنگ کی بیہار کے دربنگا میڈیکل کالیج میں ان دنوں گندگی بدانتظامی کے ساتھ چوہوں کا آتنگ ہے اسپتال کے آئی سیو میں چوہیں بے خوف گھوم رہے ہیں مریض کی جان کے ساتھ کلے آمز کھلوار کیا جا رہا ہے اور اس مہرانی کی بات ہے کہ اسپتال پرشاسن کو اس کی بھنک تک نہیں ہے اسپتال کے آئی سیو میں چوہوں کا آتنگ مریض کی جان سے کھلے آم کھلوار بیہار کے اسپتالوں میں موسک رانج دیش میں سواستے سیواؤں کو لے کر تمام دعوے اور بھادے کیے جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے اسپتالوں میں بہتر سویدھاؤں کے نام پر خرچ کیے جاتے ہیں لیکن بیہار کے دربھنگا سے آئی یہ تصویریں بے حد چونکانے اور حیران کرنے والی ہیں یہ تصویر کسی سرکاری گودام کی نہیں ہے نہ کسی عام آدمی کے گھر کی یہ تصویر ہے دربھنگا کے میڈیکل کالیج کی یہاں چوہوں کا آتنگ اس قدر ہے کہ آئی سیو تک میں یہ کھولے آم گھوم رہے ہیں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے بالا نہیں ہے یہاں آنے والے مریض چونکے آتنگ سے پریشان ہیں پرشانٹ پراتا ہے کتا کٹ کے بھاگ جاتا ہے دواغ گیچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن جو میڈیسین وارڈ کا آئی سیو آئی سیو سب سے سنسیٹیب جگہ ہوتا ہے کئی کسی بھی اسپتال کا اور اس آئی سیو میں پیسانٹ جو مرناشن اسثتی میں جاتے ہیں ان کے پاس جا کے آگ کتر لیتا ہے شریر کے کسی آنگ کو کتر کے چوہا بھاگ جاتا ہے اسپتال کے آئی سیو میں چوہے کھولے آم گھوم رہے ہیں مریض پریشان ہیں لیکن اسپتال پرشانٹ کو اس کی بھنک تک نہیں ہے جو کہ اسپتال کی بھیوستہ کو لے کر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے چوہا تو وہ جیپ جگہ ہے تو برسات کا پانی رہتا ہے بڑا ہوت ہو سکتا ہے کہ چوہا آیا ہو تو ہم اس سے رکار نہیں سکتے ہیں لیکن اس طرح کا بات تو واقعہ ہوا یہ مجھے جانکاری نہیں ہے کوئی کمپلین نہیں ابھی تک نہیں ابھی تک کوئی سکا ہے اسپتالوں میں فیلی آویوستہ اور لاپروہی کے تصویریں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں ہر بار جہاں چور اس کے بعد دوشیوں پر کاروائی کا جھنجھنا بھی تھمایا جاتا ہے لیکن اصل میں مددہ تو یہ ہے کہ آخر اسپتالوں میں اس طرح کی لاپروہی کی نوبت کیوں آتی ہے کیا ذمہ دار لوگ اپنی جھوٹی پوری طرح سے نہیں نبھاتے آخر اسپتال پر بندن کی خامیوں اور لاپروہی کا نتیجہ مریض اور ان کے تیماردار کب تک بھوگتتے رہیں گے اور حیرانی تباور بڑھ جاتی ہے جب یہ شرمناک تصویریں اس طرح کے کسی بڑے سرکاری اسپتال سے سامنے آتی ہیں موکے شریفاسطل انڈیا 24x7 دربھنگا